اسلام علیکم یہ جابز ہیں یہ پیسکو میں یہ پشاور الیکٹر سپلائی کمپنی اس کے اندر یہ کافی زیادہ جابز ہیں یہ مور دن ٹو تھوزنڈ جابز ہیں دوزار سے زیادہ جابز ہیں یہ آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں یہ ہاں پہلی جاب ہے ایس ٹی او کی اور یہ ایک سو سنتی ویکنسیز ہیں اور یہ مختلف یہ بتا دیا ہے کہ کن کے ایریا سے یہ لیے جائیں گے لوگ ایکیس سے اکتیس سال میں کی تیتیس سال میں کی ایج ہے اور یہ کوالیسکیشن بھی بتا دیا ہے کہ بی ایسی الیکٹیکل انجینئرنگ وغیرہ اس میں چلے گا اچھا سیسٹنٹ منیجر ہے ایم بی اے وغیرہ یہ ایچ آر ہے ایچ آر سے لیٹڈ چار میکنسیز ہیں ایج بتا دی ہے اور یہ جو پنجاب سے باقی جو علاقوں کا بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں سے کتنے لوگ لیے جائیں گے اور اس کے بعد اسیسٹنٹ منیجر کی ہے چودہ میکنسیز ہیں اسیسٹنٹ منیجر مختلف ہو سکتے ہیں اس میں یہ کوالیفکیشن بھی اس میں بتا دی ہیں اس میں آپ لوگ ان ماسٹرز کوالیفکیشن ہیں اور آپ لوگ دیکھ لی جائے گا جیس جیس پہ آپ لوگ بورا اتریں بی ایسی انجینئرنگ بھی مانگی ہوئی ہے اچھا اس میں ایم کام ایم بی اے ایم 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 ای فیزیکس وغیرہ بھی مانگی ہوئی ہے اس میں اچھا اس کے بعد اسیسٹنٹ منیجر اکاونٹس ای ایم ایم اور آئی سی ایم 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 بی اے کوری وغیرہ کے لوگ ہیں اور یہ سولویں سکیل کی جوب ہے اور چاروکنسیز ہیں ایکیس سے تیرتی سال ایج ہے اور ریونی آفیسر ہیں ایکیس وکنسیز ہیں اور ایج وہی ہے یہ آگے ایریا بتا دیا کہ کس کس ایریا سے کتنے لوگ لینے ہیں اسیسٹنٹ منیجر ہے کوالیفکیشن بتا دیا ہے جونئر انجینئر ہے ڈویجنل اکاؤنٹس افیسر ہے یہ انیس وقت انسیز ہیں تو یہ یہاں پہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ بہت زیادہ باریک لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھنے کے لیے اس کو بڑا کرنا پڑے گا اس میں کوئی خاص بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہاست ہارڈ اور فاس نہیں ہے اس کو مزید ہم جب ویب سائٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں کیوں کیا کچھ یہ ریکوائرمنٹس آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھیں اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ وغیرہ جائے چھے سو سیر پیس کا جو ہے وہ چلان فارم ہے بینک اکاؤنٹ بتا دیا ہے بینک بتا دیئے ہیں کہاں کہاں آپ لوگ نے چلان پی کرنا ہے یہ والی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ پیسکو ہی سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے اچھا اس کے بعد ایک یہ ہے اور اس کے بعد ایک اور بھی ایڈوٹائزمنٹ ہے جس کے اندر ان کی مزید ویکنسیز ہیں کیونکہ یہ مور دن ٹو تھاؤزنڈ ویکنسیز ہیں تو یہ دو ایڈوٹائزمنٹس ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے اس میں دیکھیں اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی ہے یہ گریجویشن مانگا ہوا ہے یہ کوئی ہائر کولیفکیشن بھی نہیں ہے نائنٹی تھری پوسٹ ہیں اور یہ آگے انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیسے کسی ایڈیا سے کتیا لینا ہے اور کیسے کیسے اس کی سیگریگیشن ہے یہ تیس سال تک ہے اسسٹنٹ ایچ سی ہے اسی ویکنسیز ہیں اسسٹنٹ آرڈٹ آرڈٹ کی جاب بھی ہیں ستائیس ویکنسیز ہیں اور کمرشل اسسٹنٹ کی جاب ہیں یہ دو سو بہتر ویکنسیز ہیں سیونٹی ٹو ویکنسیز ہیں اور اور جونئر ستار کی پر ہے چھے ویکنسیز ہیں لیسس ٹو ہے ایکست چونٹیس ویکنسی ہے اور میٹر کوالیفکیشن ہے لیب اسسٹنٹ میٹر کوالیفکیشن ہے چودہ ویکنسیز ہیں انٹرمیڈین سینئر کلارک چاہیے ایٹیوان کرن ویکنسیز ہیں سٹوٹ کلارک ہے ایف ایس ای آئی سی ایس ایس مطلب کہ جو انٹرمیڈیر جیس نے کیا ہوا ہے بیس ویکنسیز ہیں اس کے جونئر کلارک میٹرک کوالیفکیشن ہے دوستو تریسٹ ویکنسیز ہیں ایسے ہی جونئر کلارک ہے فیفٹی تھری ویکنسیز ہیں اور میٹرک کوالیفکیشن ہے اور یہ سیگریگیشن بتا دی ہے کہ کس طرح سے سیڈز کی انڈویجن ہوگی اور اور میٹر ریڈر ہے چھے سو دس ویکنسیز ہیں انٹر میڈیر ایف 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 ایسی آئی کام جو بھی آر جو بھی بارہ پڑا ہوا ہے وہ اپلائی کافتا ہے ڈریسٹ وگرہ ہے ایسیسے ہے اور ڈرائیور وگرہ کی اپلائی کنسیز ہیں نیچے اور ایس کی وہی سیم ہی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ ایک ہی کمپنی کے اندر جابز ہیں تو ریکوارمنٹ کی سیم ہی ہیں اچھا اب چلتے ہم جہاں پہ جا کے اپلائی کرنا ہے یہ اس کی سائٹ ہے سائٹ ہے پیسکو پیسکو کی سائٹ پہ جا کے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس سائٹ کا لنک میں نیچے دے دوں گا یہ لنک ہے اس کا اس پہ آپ لوگوں نے سمپلی کلک کرنا ہے اور اس سامنے والے پیچ پہ آپ لوگ آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ پہلے یہ دیکھیں یہ چند ایک جو مین مین انسٹرکشنز ہیں وہ بھی دے دی ہیں وہاں یہاں سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں فارم پور کرنے سے پہلے مطلوبہ فیز کسی بھی قریبی یو بیل بینک پر آج میں اچھا یو بیل کے اندر صرف آپ لوگوں نے فیز جمع کروانی ہے اور فار فیز پے کرنی ہے کیونکہ چلان یہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے فارم فیل کر رہے ہوں گے تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ ساتھ اٹیچ کرنا ہے فارم یہ پیڑ چلان فیز جمع کرنے کے بعد بینک کارنر سے رسید لیں جس میں جانسے سوگا اچھا ایک بینک رسید دیتا ہوتا ہے جو کمپیوٹرائزد آپ لوگوں نے وہاں جمع کروانا ہے جہاں پہ کمپیوٹرائزد رسید دیتے ہیں بینک والے تو اس رسید کے نیچے اینڈ پہ ایک نمبر لکھا ہ ہوتا ہے جسے ایس ای کیو سیریل نمبر کہتے ہیں وہ فارم فیل کرتے ہو آپ لوگوں نے وہ انٹر کرنا ہے اچھا ایس ای کیو نمبر کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کے بٹر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکس جو ڈاکمنٹس ریگوارڈ ہیں وہ آپ لوگ ایڈوکیشنل ریکارز ہیں ریسینٹ فوٹو گرافز ہیں اور کمپیوٹرائزد سی ہیں سین ای سی ہے ایکسپیرینس آرٹیفکیٹس ہیں اگر آپ لوگ اس میں لکھیں گے کہ آپ لوگ کو کچھ ایکسپیرینس ہے تو ا ساتھ ڈیج کرنے پڑیں گے این او سی فار افرام اچھا آپ لوگ اگر کرنٹی جاؤ کر رہے ہیں تو جو ایزیسٹنگ ایمپلائیر ہے آپ کا اس سے آپ لوگ کو این او سی لینا پڑے گا اچھا پیسکو ایمپلائی سرویس سارٹیفکیٹ اگر آپ لوگ پیسکو کوٹا پہ جا رہے ہیں اور یا چلڈرن ہے کسی پیسکو ایمپلائی کا تو وہ پیسکو ایمپلائی سرویس سارٹیفکیٹ دکھائے گا ایج ریلیکسیشن لیٹر ایف ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے پانچ سال کی وہ لے رہے ہیں تو اس کا سارٹیفکیٹ دینا پڑے گا اب یہاں پہ یہ کنسید ہیں اس میں آپ لوگ نے یہ پہلے دیکھ لینا ہے یہاں پہ زیادہ واضح ہے ہر چیز یہاں پہ آپ لوگ ہیزیلی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں چار مارچ اس کی لاسٹیٹ ہے چار مارچ سے پہلے پہلے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ جب آپ لوگ یہاں پہ اپلائی فار ایسٹیو پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آگے جو ریکوائرمنٹس اور سیٹ وغیرہ ساری بتا دے گا ویسے تو ہم نے ایڈوڈائزمنٹ کے اندر بھی دیکھ رہی ہیں جیسے کہ یہ ایسٹیو کی کتنی سیٹس تھیں یہ ایسٹیو کی ایک سو سیٹس تھیں تو یہاں پہ آپ لوگ ان سیٹس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور آگے اپنا فارم فیل کریں گے اسیسٹنٹ منیجر وغیرہ یہ فیس بھی بتا دی ہے اچھے سو سیٹ پہ اچھے سو سیٹ اسی طرح سے یہ کوچ اسیسٹنٹ اکاؤنٹس اکاؤنٹس اسیسٹنٹ کے لیے جو ہے وہ پانس سو ترپن ہے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ جس پہ اپلائی کرنا چاہے جو آپ لوگوں کی کوالیفکیشن کے ساتھ میچ کرتا ہو وہاں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ایشا یہاں پہ اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اب ایک تو اسی جوب سے ریلیٹڈ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ بتا دی ہیں اور دوسرا یہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو چلان پہ کر کے یہاں پہ جو اسی کیو نمبر ہے وہ ایڈ کریں گے تو پھر ہم یہاں سے آگے چل سکیں گے یہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں اسی کیو نمبر یہ والا نمبر آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اپنا جو آپ پہ اپلائی کرتے ہوئے اور یہ آپ لوگوں نے چلان سیو رکھنا ہے گم نہیں کرنا اس کو یہاں پہ اسی کیو نمبر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ اپنا شناختی کا نمبر ایڈ کریں گے یہاں پہ دوبارہ ایڈ کریں گے اپنا درست موبائل نمبر یہاں پہ لکھیں گے اور یہ والا کوڑ یہاں پہ ڈالیں گے تو آپ لوگ لاغن آپ لوگ لاغن ہو جائیں گے لاغن کرنے کے بعد آگے جو فارم آئے گا اس فارم پہ آپ لوگوں نے اپنی اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کرنے کے لیے وہ انہیں پہلی بتا دیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ کون کونسی چیزیں اپلائی کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ یہ والی چیزیں آپ لوگوں نے یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی اور آگے آپ لوگوں نے فیل بھی یہی چیزیں ہی کرنی ہیں ایڈوکیشنل ریکارڈ ہے اس کے بعد فوٹو گرافز ہیں سی این ای سی ہے اور ایکسپیرنس سارٹیفکیٹس ہیں اگر آپ لوگ پیس کو اپلائی کے بچے ہیں تو وہ اس کا سارٹیفکیٹ ہے ایڈی لیکسیشن ایف ریکوائرڈ اگر چاہے آپ لوگوں نے لیکسیشن لی ہے تو وہ ہے یہ چاند ایک چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لوگ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ پوچھے گا اور آپ کی ایکسپیرنس سے ریلیٹڈ پوچھے گا جوب ایکسپیرنس سے ریلیٹڈ پوچھے گا یہ دو چیزوں کے بارے میں کوششن کرے گا وہ آپ لوگوں نے فیل کر کے سامنیٹ کر دینی ہے اور پھر ویٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی ایپلیکیشن جو ہے وہ اویلیو ایٹ ہوگی اور پھر آپ لوگوں کو جوب کے لیے کال کیا جائے گا فردر انٹرویو وغیرہ کے لیے تو یہ کافی زیادہ کنسیز ہیں تو آپ لوگ اس پہ اپلائی کریں یہ پنجاب کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں صرف پشاور کے لوگ کے پی کے لوگ ہی نہیں باقی پروینسز کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپلائی کریں پنجاب کے کریں سیندھ کے کریں کے پی کے کریں جہاں سے برزی کریں تو اس پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آل دا بیسٹ ہاں اگر کوئی ایشو ہو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پوچھ ویوز میں نیچے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں اور اینڈ پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ آج کل ویکنسیز کافی زیادہ آ رہی ہیں اور اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ فردر فردر جو بھی ویکنسیز آتی ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کرتا رہوں ڈالو تو وہ آپ لوگ تک پہنچ جائے اور آپ لوگ اس پہ اپلائی کر سکیں اللہ حافظ